بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ پاکستان میں اور تین دن باقی ہیں چیف جسٹس پاکستان کادی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں اس کے بعد نئے چیف جسٹس پاکستان نے آنا ہے چھبیس ویانیوی ترمیم منظور ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ججز کی تقروری کا جو عمل ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر تمام جو پارٹیز ہیں ان کو ایک متناسب نمائندگی دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ تین سینئر جو ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ پروپوس کرے گی تو چیف جسٹس پاکستان کادی فائد عیسیٰ کے بعد کتنے جو ہے وہ ججز موس سینئر ہے اس کے بعد کون ہے تو یہ ساری ہم میکنیزم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چارٹ کے ذریعے سب سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر پارٹیز کی بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کے پاس کمیٹی کے چار رکن ہوں گے پارلیمانی کمیٹی میں اسی طرح پی 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 کے تین رکن ہوں گے اسی طرح ایم کی ایم کا ایک ہوگا اسی طرح سنی اتحاد کانسل کے دو لوگ ہوں گے جی ایو آئی ف ای کا ایک ہوگا اسی طرح پی ٹی ای کا بھی ایک ہوگیا تو یہ چٹل تعداد جو بنتی ہے یہ بارہ بنتی ہے بارہ رکن پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے جو چیف جسس پاکستان کارلی فائز لیسا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے سینئر تین ججز میں سے جو ہے وہ ایک نام کو پرپوس کرے گی اب حکومتی جو اتحاد ہے اس کے پاس اگر بات کی جائے کہ ان بارہ جو پارلیمانی کمیٹی کے میمبرز ہیں ان میں سے کیا تعداد ہے تو پی ایم ایل این کے پاس جو چار ہے پی 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 کے پاس تین ہے اور ایم کی ایم کے پاس ایک ہے یہ ٹوٹل تعداد ملا کر بنتی ہے آٹھ اور یہ ٹو تھرڈ میجورٹی بنتی ہے جو اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس موجود ہے اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں کہ کمیٹی کے اندر کون کون موجود ہوں گے پارلیمانی کمیٹی کے اندر تو پی ایم ایل این سے خاجہ آصف ہیں یہ اس وقت وزیر دفاع کے طور پر بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کے بعد جو ایسین اقبال ہیں یہ بھی پی ایم ایل این سے ہیں ان کے بعد جو ہے وہ شاہستہ پرویز ملک ہیں پی 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 سے اگر بات کی جائے تو راجہ جو ہے وہ پرویز رشید ہیں یہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں پی 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 سے جو ایسی طرح نوید کمر ہیں اسی طرح ایم کی ایم سے رانہ جو ہے انسر ہیں پی ٹی آئی سے بریشٹر گوہر علی خان ہیں اسی طرح سنیت آت کونسل سے سابزاد آمد رضا ہیں پی 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 سے سینیٹر فاروق ملک ہیں اسی طرح پی ایم ایل این سے سینیٹر آزن وزیر تارڈ ہیں سینیٹر آزن وزیر تارڈی کے سر یہ پوری چھبیسویں آئینی ترمیم کا سیرہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس پورے نظام کو جو ججز کی تقریری کا عمل ہے اس میں مسودے کی تیاری اور تمام جو آئینی ترمیم ہوئی ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے نام سے اس میں جو ہے وہ ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کے بعد سنیت آت کونسل میں سینیٹر علی زفر ہیں اسی طرح جو ہے وہ جی ایف اے کے پاس سینیٹر کامران مرتضی ہیں اب اگر بات کی جائے ججز کی کہ کون سے جج ہوں گے کن کے درمیان جو ہے وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کس کا نام پر پوز کرے گی سب سے پہلے جو سینیٹر جج ہیں جسیس منصور علی شاہ ہیں چیف جسیس پاکستان کے بعد قاضی فائد عیسیٰ کے بعد اس کے بعد جسیس منیب اختر ہیں اس کے بعد جسیس سیاہی آفریدی ہیں جسیس امین الدین خان ہیں اس کے بعد جسیس جمال خان مندخیل ہیں جسیس محمد علی مظہر ہیں اس کے بعد جسیس آئیشہ ملک ہیں اب ہم بات کرتے ہیں قاضی فائد عیسیٰ کے بعد چیف جسیس منصور علی شاہ کی اب وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ تین نام پہلے پہلے جو تین سینیر ترین ججز ہیں ان کے ناموں میں سے کسی ایک کا نام پرپوز کرے گی منصور علی شاہ جسیس منیب اختر جسیس یای آفریدی اس میں سے جو ہے وہ اب تینوں میں سے کسی ایک کا نام پرپوز کیا جائے گا چونکہ ٹو تھرڈ مجورٹی اس وقت حکومت کے پاس موجود ہے آٹھ جو میمبر ان کے ہیں اس میں موجود ہیں پارلیمانی جو کمیٹی ہے تو وہ اس وقت جسیس یای آفریدی کو یہ آفر کریں گے کہ وہ چیف جسیس پاکستان بنیں اگر وہ اس کو ریفیوز کرتے ہیں اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سے پہلے جو ہے وہ سینئر پینل کے اندر جسیس منصور علی شاہ موجود ہیں تو جسیس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ چیف جسیس پاکستان ہونا چاہیے اگر یای آفریدی اس کو ریفیوز کرتے ہیں تو پھر حکومتی جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ جسیس منی بختر کو جو ہے وہ پرپوز کرے گی کہ آپ جو ہے بطورے چیف جسیس پاکستان جو ہے وہ آئیں اگر جسیس منی بختر بھی اس چیز کو ریفیوز کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ پینل میں جو ہے وہ جسیس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سینئر ہیں ان کو چیف جسیس پاکستان ہونا چاہیے اسی طرح جسیس یای آفریدی اور جسیس منی بختر اگر ریفیوز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر بچتے ہیں جسیس منصور علی شاہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ پھر ان کو آفر کرے گی پھر ان کو آفر نہیں کرے گی پھر اس کے بعد جسیس امین الدین خان کو پھر لیمانی کمیٹی اپروچ کرے گی اور وہ ان سے کہے گی کہ آپ بطور چیف جسیس پاکستان بنیں اب اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہے کہ جسیس یای آفریدی ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ چونکہ پینل میں موس سینئر منصور علی شاہ ہیں تو اس لئے ان کو چیف جسیس ہونا چاہیے جسیس منی بختر جو ہیں وہ بھی یہی کہہ سکتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ ویسے جو ریٹائرمنٹ ہونی ہے جسیس یای آفریدی کی وہ ہونی ہے دوہزار تیس میں بائیس جون دوہزار تیس میں ریٹائر ہونا ہے جسیس یای آفریدی نے اگر وہ چیف جسیس پاکستان بننے کے لیے ایکسپٹ کر لیتے ہیں حکومتی تحاد پارلیمانی کمیٹی کی اس آفر کو تو پھر تین سال چیف جسیس نے جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق تین سال پینسٹھ سال کی عمر میں اگر وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی جو ریٹائرمنٹ ہوگی وہ ہوگی چھبیس اکتوبر دوہزار ستائیس کو گو وہ بطورے جو ہے وہ چیف جسیس پاکستان ریٹائر ہوں گے لیکن ان کی جو سروس ہے اس میں سے تین سال کٹ جائیں گے ویسے انہوں نے بطورے جج دوہزار تیس میں ریٹائر ہونا ہے اور بطورے چیف جسیس وہ دوہزار ستائیس میں ریٹائر ہوں گے اسی طرح اگر بات کی جائے جسیس مونی وختر کی تو انہوں نے بھی دوہزار تیرہ دسمبر دوہزار اٹھائیس میں جو ہے وہ ریٹائر ہونا تھا اور اگر وہ بطورے چیف جسیس ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ بات جو ہے دوہزار ستائیس میں ختم ہوگی اور وہ بطورے چیف جسیس ریٹائر ہو جائے گے ان کی مدت ملازمت میں سے بھی ایک سال کم ہو جائے گا اس کے بعد پھر منصور علی شاہ آتے ہیں اگر منصور علی شاہ صاحب کے بعد جو ہے وہ مونی وختر اور یائی آفریڈی جو ہے ان کو وہ اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے اس آفر کو تو پھر یہ آفر کریں گے جسیس امین الدین خان کو جسیس امین الدین خان نے ویسے بھی تیس اکتوبر دوہزار پچیس کو ریٹائر ہونا ہے اگر وہ چیف جسیس بنتے ہیں تو پھر بھی انہوں نے دوہزار پچیس میں ریٹائر ہونا ہے ان کے پاس ایک سال ہوگا بطورے چیف جسیس اب حکومتی اتحاد جو ہے اس کو یہ ہے کہ جسیس یائی آفریڈی اگر ریفیوز کرتے ہیں تو جسیس منی وختر کو ہم آفر کریں گے اور حکومتی اتحاد کو یہ لگتا ہے کہ جسیس منی وختر اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور بڑے اصول پرست ہیں یائی آفریڈی اور منی وختر اور اس کے بعد پھر یہ آٹومیٹکلی گیم ساری آجائے گی جسیس امین الدین خان پہ اور جسیس امین الدین خان پھر ایک سال کے لیے جو ہے وہ چیف جسیس بن سکتے ہیں یہ ساری بات پہلے تو یہ ہے کہ منی وختر اور یائی آفریڈی اگر ریفیوز کرتے ہیں تو پھر بعد میں بچتے ہیں منصور علی شاہ منصور علی شاہ کو آئین میں جو تنمیم کی گئی ہے اس کے مطابق منصور علی شاہ کو آفر نہیں کروائے جائے گے پھر جو اس کے بعد سینئر ہوں گے اس میں سے کروائے جائے گے اگر ان کے امین الدین خان بھی اس کو ریفیوز کرتے ہیں تو پھر بات آئے گی جسیس جمال مندخیل اور اس کے بعد پھر جسیس محمد علی مذہر اور جسیس آشا ملک پہ لیکن مین بات یہ ہے کہ جسیس یائی آفریڈی جسیس منی بختر اگر ریفیوز کرتے ہیں تو پھر صرف منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ آفر نہیں کروائے جائے گی ان کو آفر نہیں کروائے جائے گی پھر بات آئے گی جسیس عمیم الدین خان پہ تو یہ وہ پارلیمانی کمیٹی ہے جو مل کر سینئر تین ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کے ان میں سے کسی ایک نام کو پرپوس کریں گی لیکن اس میں جو